السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو میری یوٹیو فیملی علاقہ رہستر ہو بستر ہو بادر ہو شادر ہو صدا چاچے کی دعااتیں سب کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو ہستا مسکرات رکھیں اور اپنے زمانہ کے اللہ تعالیٰ جی بڑا فضل و کرم و وفور و رحیم ہیں تو آج کال بہت سردی ہے جی بہت تھنڈ ہے تو بھائی یہاں مری بنی ہوئی ہمارے علاقے میں اتنا تھنڈ ہے کہ بندہ بس کہتا بھی کمرے سے باہر نہ نکلے فضلی کاروبار کا کیا ہوگا مال مویشی کے بہت پریشان ہیں موال مویشی والے لوگ بھی بہت پریشان ہیں بھئی اپنے گھاس کے لئے تو کوئی کس چیز کے لئے کوئی کس چیز کے لئے پریشان ہے میری یوٹیو فیملی بہت سارے مسائل ہیں آج یہ چھوٹا سا پیغام ہے اپنے پیارے سے بیٹے شاباز صاحب کے لئے اس کو پیغام دیں گے کہ بھائی کتنا دن ہو گئے میں آپ کو بیٹا بناتا ہوں لیکن آپ بیٹا نہیں بن رہے چاچا بھی نہیں بن رہے مجھے مددہ بھی کچھ اور حال میں چھوڑ رہے لیکن اتنا میرا کوئی قصور نہیں تھا جب ہو میاں بیوی راضی کیا کرے گا ملہ اور قاضی ٹھیک ہے نا تو بھائی وہ تو ان کا مسئلہ ہے دلبر کا اور بھائی ماری بیٹی کا لیکن وہ میں نے پالا پہنچ آئے بیٹی کو اس کا ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا میرا اتنا کوئی صورتہ کہ میں بیک چھوڑنے ضرور گیا تھا اس کے بعد میں نکاح میں شامل نہیں تھا لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مگر مار کے آسو تو ایسے آپ نکال کے دکھا دو میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو آپ رو کے دکھا دو آپ کو جذبہ تو بہت آتے ہیں لیکن ایسا کام کرنا چاہیے جس سے بھی نا کسی کی نرزگی نہ ہو اور دوسری بات جو ہے نا رات دن تم جو ایسے کام کر رہے ہو اس سے زیادہ ہی اس چیز میں نقصان پہنچے گا یہ آج جھگڑا ہے کل انشاءاللہ تعالی ان لوگ کی صلح ہو جائے گی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈی ڈی بھی واپس آ جائے گا یہ کتنا عرصہ بار رہے گا مری یہ بتائیں تو ایک خونے ایک کچھ ہیں زیادہ دور نہیں ہوگئے پانی میں اگر پتھر ڈالو نا تھوڑی سے در الگ ہوتا ہے پھر ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو وہی پاتھ ہے انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کے پاس آ جائے گا ہماری دعا ہے اور ہم بھی بیٹی کے ساتھ ہیں تم اور اتنا جو جدائیاں آپ پڑھا رہے ہو نا تو وہ آپ کو نہیں پڑھانی چاہیے تو انشاءاللہ تعالی ہم دعا ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جلد ہی واپس ڈیڈی آ جائے گا تو اگر اس کو جو اپنا حصہ ہے وہ نہیں دے گا تو پھر بھی ہمارا ڈیڈی کے ساتھ جھگ رہا ہے اوپن کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جو اس کے بچوں کا حقوق ہے وہ ہم لے کے دیں گے انشاءاللہ اگر ان لوگوں نے آپس میں مانا ہے بھی قرآن قسمیں اٹھائی ہیں اس ٹائم تو ہم نہیں تھے بھائی اللہ تعالی بھی ڈیڈی کو بھی ڈیڈ دے بھی اپنے بچوں کو ضرور سبھالیں کیونکہ علی بھی اس کے سارے پر تھا اس نے فیٹر سے دودھ پلائے بھی علی کو نہیں چھوڑے گا وہ تو یہ چھوڑی چھوڑی بچیاں جو ہے یہ بھی اس کا اللہ تعالی نعمت ہے بچیاں دینا تو بھی بچیاں نعمت ہیں دل بار صاحب آپ ضرور سبھالیں اپنی بچوں کو تو میری روکیسٹ ہے باقی جو بھی مجھے unsubscribe کر گئے ان کا بہت شکریہ سننے سمجھنے سے پہلے کوئی اس میں میرا قصور نہیں تھا قصور بھائی میں بھائی فاروق کے کہنے پر جو ہے نا میں نے فاطمہ بیٹی کی شادی کھائی ٹھیک ہے سب غصہ وہی اتار رہے باقی اس شادی میں میرا کوئی لینڈ دین کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے یہ وہ جانے ان کا کام جانے لیکن اس ٹائم اب بھی کہہ رہا ہوں اس ٹائم بھی انشاء اللہ تعالی مرد تیم تک میں سلمہ اپنا فاطمہ بیٹی کا ساتھ ضرور دوں گا کیونکہ وہ میں کسی پر احسان نہیں کر رہا جنہوں نے مجھے پالا پوشا میری ماں یعنی فاطمہ کی امی نے اس نے مجھے پالا پوشا تھا میں وہی احسان اتاروں گا انشاء اللہ تو زندگی بھر ان کے ساتھ رہو گا اور وہ جو بھی حقوق ہے دلبر صاحب سے وہ بھی لے کے دوں گا انشاء اللہ میری زندگی باوفا تو باقی جذبات سے کچھ نہیں ہوتا ہوش سے کام ہوتا ہے جوش سے نہیں ہوتا تو میری وہاں شورت تھی میں بیک لے کے میں نے خود ہی بولا ہے اسے نہ جا کے شہباز کو میں گیا تھا بیٹا میں نے بیک پہنچا ہے آپ نے تو بولا جی میری بہن کا گھر بر بات کرنے والا بھی چاچا ہے اور بھائی مغرمش کے آنسو روتا ہے فلاں کرتا ہے تو میں بیک پہنچا گا ڈیڈی سے جھگڑا لگا کر آ گیا تھا ٹھیک ہے تو میں کوئی نکاح میں شامل نہیں تھا کچھ نہیں تھا لیکن آپ کو ویوز لینے آپ کو میری طرح پانچ سو ویوز آ رہے تھے آپ لاکھ ڈیڈا آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو مجھے کوئی حسد نہیں ہے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں دے بہت ڈالر دے ٹھیک ہے مجھے کوئی صدی مجھے دو ٹائم کی روٹی چاہیے مجھے کسی سے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی لینڈہ نہیں ٹھیک ہے نہ ہی میں کسی کو کچھ کہہ سکتا ہوں میں لاوال سا بندہ ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں یار تو جب میں نے قبل پندرہ دن پہلے آپ نے میرا چینل اڑایا پھر میں آپ کے پاس آیا میند کی چینل واپس لیا ایک مہینہ پہلے آپ نے چینل اڑایا پھر میں نے آپ کی میند کی سب کو بولا آپ کے سسرال والوں کو اپنے اپنے سسرال والوں کو سب نے آپ کے نانی ماں میں سب کو بولا تب آپ نے چینل مجھے واپس دیا آٹھ آٹھ دن آپ میرا چینل بند کر دیتے ہیں لیکن روزی روٹی جو ہے نا میرے اللہ کے ہاتھ میں انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس دن بھی آپ نے پانچ ہزار مجھ سے منتری مقائی تھی تو پھر آپ کو میں نے دی دیتے تو آپ نے کہا نہیں میں تو چودہ ہزار لوگا تو خیر کوئی بات نہیں چینل چل رہے جتنا عرصہ چلے گا چلے گا نہیں چلے گا تو پھر اللہ کی مرضی تاکہ اتنا عرصہ ہم چینل سے نہیں کھاتے آئے اتنا بڑے ہوگئے اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے سب چینل سے نہیں کھا رہے تو اتنا نفرت کسی سے مت کرو کہ چاہے آگلے دن ہم ایک دوسرے کا مو ضرور دیکھ سکیں تو بات دہرے میں کرنی چاہیے تو میرا تو یہی پیغام ہے آپ کو باقی رہ گیا بھائی اپنا یہ فیصلہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے باقی ہم آپ ہمیں ساتھ رکھے نہ رکھیں آپ کو کوئی عزت نہیں لیکن ہم بچوں کے ساتھ ہیں علی کے ساتھ ہیں چھوٹوں بچوں کو بھی ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ مردے در تک ساتھ رہیں گے اللہ گباہ میں کسی سے ڈر سے نہیں کہہ رہا ڈرنا اللہ کی ذات سے ہوتا ہے ٹھیک ہے انسان سے نہیں ڈرنا چاہیے کوئی بھی ہو میں سب کو کہہ رہا ہوں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے میرا رب سے ڈرنا چاہیے جس کو ہم نے جا کے اپنا ہی ہے مو دکھانا ہے بھی ہمارے کرتود کیا تھے ہم کیا ہے تو مو پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو تو آپ جیسے میں نہیں ہوں شابہ صاحب کہ کسی کا گھر ہو جا رہا ہے میں نے تو کتنا شادیاں کی کتنا گھر آباد کی آپ کے جیسے نہیں آپ نے تو اپنے سکے بھائی کو بھی ڈس لیا تھا مدرش آپ کا آپ نے جب نینہ والا رشتہ تھا تو کس نے ختم کر آیا یہ تو آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے پتا ہے یا میں پھر ڈیٹیل سے بتاؤں کہ آپ کا گھر بھائی کا گھر بڑے بھائی کا گھر آپ نے کیسے ہو جا رہا تھا آپ جو بلتے ہیں نا اچھے تو بس میرے بیٹے ہو تو یہ باتیں میرے ساتھ بہت بہت کچھ باتیں لیکن میں نہیں لے کے آنا چاہتا کیونکہ مدرش آگے سے کپڑا اٹھائے رہا تو خود ہی ننگا ہوتا ہے پیجھے سے اٹھائے تو خود ہی ننگا ہوتا ہے اپنے گھر کی باتیں ہیں تو اچھی بات ہے آپ میرے بیٹے ہو مجھ سے بڑے نہیں ہو چھوٹے ہو میں نے پالا ہے آپ کو آپ نے مجھے نہیں پالا میں نے تو سب جہدہ اپنے شوپے سب تم لوگوں پر بار دیئے تیس سال آپ لوگوں کو خدمت کیے نوکری کیے لیکن اچھا سلہ دیا تو نے میرے پیار کا یار نہیں توڑ دیا گھر یار کا تو میرے اگر جگ دو ہزار سسکرائبر آپ کی ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے گئے آپ کا دل تھنڈا نہیں ہوا میرے خیال میں تو پھر یوٹیو فیملی کو کہیں مجھے دیکھنے ہی چھوڑ دے یا اگر پھر آپ کا دل تھنڈا ہو جائے گا کسی کا رز کسی ہاتھ میں ہو نا تو بلکل دوسرے دن کسی کو کھانے بھی نہ دے تو یہ تو ان کی میرے بانی جو دیکھ رہے ہیں پیار کر رہے ہیں ہر بات کو سمجھ رہے ہیں تو خیر یہی تھا میری یوٹیو فیملی شاباز صاحب اگر آگے بات کریں گے جھوٹ بولیں گے تو بولتے رہے بھی اللہ دیکھ رہا ہے میں نے جان اس کو دینی آپ لوگوں کو نہیں دینی تو میں ڈرتا کسی سے اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں جو سچ ہوتا ہے کہتا ہوں تو باقی جی ستارہ بیٹی نے بہت مان رکھا تھی کہ جو لوگ جنہوں کو نہیں بولایا وہ لوگ اب غصہ اس بات سے نکال رہے ہیں سمپتی لے کے بھی چلو بھی چاچا کو کیسے گرائے جائے تو خیر باقی دوسری بات کرتے بھی ویوز لیتے ستارہ بیٹی کے نام سے بالکل میں نے چینل بنایا اس کے نام سے ویوز لے رہا ہوں اس کے ساتھی ہوں اس کے حق میں کھڑا رہا ہوں گا دشمنوں کو ٹکر دوں گا اس کی وجہ سے جو دشمن سامنے آگا ستارہ بیٹی کا وہ میرا دشمن ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کے نام سے ہی کمارا ہوں اور بھی تھم بھی اسی کے لگاتا ہوں یہ بات تو سج اور پک ہے تو آگے بھی انشاءاللہ ستارہ بیٹی کا میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا نہ ہی فاطمہ بیٹی کا ساتھ چھوڑوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے قیامت بھی آجائے تو نہیں چھوڑیں گے تو بھائی آپ لوگوں نے مجھے تانہ دیا کہ آپ ستارہ بیٹی کے ویوز کھا رہے ہیں اس کے نام کا چینل چلانا ہے بلکل چلا رہا ہوں جب تک زندہ ہوں چلاتا رہوں گا اور بھی جو اس کا دشمن آیا اس کو بھی مالا میٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو بھول ہے کہ میں کبھی اس تارہ بیٹی کو چھوڑ دوں گا مجھے ویوز آئیں نہ آئیں وہ ایک الگ بات ہے جو دیکھے نہ دیکھے ایک الگ بات ہے لیکن میں اس کا سپاہی ہوں سپاہی رہوں گا اس کا چاچا ہوں چاچا رہوں گا اور باپ کی جگہ بھی ہوں اور وہ میں نے باپ کی جو ہے نا میرا حق تھا جو سب نہیں گئے تو اس تارہ بیٹی اور فاروق اکیلے تھے میں گیا اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا آج میں آج میرا جو ہے نا دل تھنڈ ہے تاکہ میری بھائی کی قبر بھی مجھے لانتان کرتی ہے کہ بھائی میرے بیٹے اکیلہ تھا آیا آپ کے پاس آپ نے مان نہیں رکھا تو میں نے مان رکھا خیر ان کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے زور لگایا ڈیٹھ دو سال سے بھی ستارہ بیٹے لوگ میں نہیں لانا چاہ چکو نہیں لانا تو خیر اس نے بھی کہنا مانا سب کا اپنے ہاں خیر اب جب اس کا کہنا مانا اس کے بعد پھر باری تو آتی ہے نا بھائی اب پھر میری باری آئی تو پھر بھائی انسسکرائب شروع ہو گیا پتہ نہیں کس وجہ سے آپ لوگوں کو حصہ لگائے جو مجھ سے لوگ ناراض ہیں اس میں رکھ کوئی قصور نہیں ہے میں ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگ رہا ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو آپ لوگ خامکہ مجھ سے چاچے سے ناراض ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ تھا جو میں اب بات بنی ہوئی ہے باقی جی اللہ تعالیٰ صاحب کو خوش رکھے ہستہ بستہ رکھے آباد اشاعت رکھے میری باتیں اچھے رنگی ہو تو لیکٹ شیئر اچھے کمنٹ ضرور کیجئے انسسکرائب تو کاری رہے نا بھائی اگر کوئی کسی کا دل چاہے تو سسکرائب کر دے لیکن انسسکرائب میں میرے بیٹے نے شہباز صاحب نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جھوٹ بول کے بھائی میری بہین کا گھر اجھوڑنے والا یہی ہے تو بھائی بہین کا گھر میں نے نہیں اجھوڑا ان کی اپنی آپس میں کمپ پیس تھی تو میں ایک میرا قصور ہے کہ میں اس بانج میری شوٹ تھی میں نے بیک پہنچایا اس کے علاوہ میرا کوئی قصور نہیں ہے تو اب تک بھی ڈی ڈی بھی سن رہا ہے سب سن رہا ہے اب بھی میں اپنی فاطمہ بیٹی کا ساتھ ہوں اور جب تک زندہ ہوں ساتھ دیتا رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ وجہ کیا ہے کہ اس کی امی نے مجھے پالا تھا تو وہ بدلہ تو میں نے دینا ہے تیس سال پہلے میں نے نوکری کی ہے تو آپ اور بھی کریں گے جب تک زندہ ہے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ سب کو اسطہ مسکراتا رکھے اور اپنے زمان میں رکھیں چلو جی تو شہباز صاحب تو آپ کی مرضی یہ کرتے رہیں رزق اللہ کے ہاتھ میں اگر آپ مجھے مجھے چیلنج آج آپ گیا نا آج نے آپ نے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کو کون دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے جس نے دیکھنا ہے دیکھے گا جو نہ دیکھے گا ان کی اپنی مرضی ہے جو دیکھے ان کے لئے بھی دعائیں جو نہ دیکھے بھی ان کے لئے دعائیں اللہ حافظ